ایڈی نے ایک کس مارچ کو دلی کے مکشمنتری عربند کجریوال کی گرفتاری کر لی ان کو آج کورٹ میں پیش کیا جانا ہے اس سے پہلے خبریں آئیں کہ عربند کجریوال نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے مگر اب خبر یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے انہوں نے اپنی آج کا واپس لے لی ہے وہ نچلی عدالت میں ہی ریمانڈ کو چیلنج کریں گے مگر اس گرفتاری کے بعد سے تمام ایسے سوال ہیں جو اوٹ رہے ہیں جیسے کی کیا جیل کے اندر مکشمنتری رہتے ہوئے عربند کجریوال سرکار چلا سکتے ہیں کیا مکشمنتری رہتے ہوئے ایڈی ان کو گرفتار کر سکتی تھی کیا ان کو سطیفہ دے دینا چاہیے تھا گرفتاری سے پہلے اور سپریم کورٹ نے پہلے یہ آج کا ایکسپٹ کی پھر عربند کجریوال نے یہ آج کا واپس کیوں لے لی ایسے تمام سوال ہیں جن کے جواب جانتا ہے چاہتی ہے ساتھ ایک اور سوال یہ کہ کیا کینڈر راشپتی شاشن لگا سکتا ہے دلی میں اگر عربند کجریوال مکشمنتری پت سے ستیفہ نہیں دیتے ہیں تمام سوال ہیں جن کا جواب دینے کا پریاست اس ویڈیو میں ہم کریں گے اور جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے سپریم کورٹ کے اولیسٹ وکیل دھروپ گپتا جی دھروپ جی بہت سواگت ہے آپ کا کئی سوال ہیں دھروپ جی جن کے جواب دینا آپ جیسے وکیلوں کے لیے ہی ٹھیک رہے گا کیونکہ آپ بستار سے بتا سمجھا پائیں گے کہ اس کے اندر کانونی پیچ کیا ہے پہلا سوال میرا یہی ہے اگر شروعات سے شروع کریں کہ شراب گھوٹالے کے آروپ میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو اگر بیسک سے آپ مجھے بتا پائیں گے شراب گھوٹالہ کیا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھیں شراب گھوٹالہ ایک کانسپیریسی بتائی جاری ہے انپوسمنٹ ڈیریکٹریڈ دوارہ جس میں یہ بولا گیا ہے کہ سرکار نے جب 2021 میں یہ پولیسی بنائی تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے ڈیوائز کیا کہ پرائیوٹ پلیئرز کو ہول سیل بزنس پروفیٹ ملے ایکسٹر آرڈنری ہول سیل بزنس پروفیٹ بارہ پرسنٹ کی فکس داروں پہ اور اس میں چھ پرسنٹ کا کیک بیک کے لیے جو سرکار کو ملنا ہے اس طریقے کی انہوں نے کانسپیریسی ڈیوائز کری یہ ایڈی کا کہنا ہے انہوں نے بولا کہ جب یہ پولیسی کا پہ ڈسکشن چل رہا تھا فارمیلیشن کی سٹیج پہ تو جب مینسٹر کی باڈی ہے مینسٹر کی باڈی کا جب یہ ڈسکشن ہوا تب یہ minutes of the meeting میں اس طریقے کا کوئی ڈسکشن کبھی تھا ہی نہیں یہ ڈسکشن کے باوجود نہیں ہونے کے باوجود بھی اس طریقے کی فالیسی ڈیوائز کری جس میں ultimate beneficiary کاؤں رہا ہے ultimate beneficiary یہ رہے ہیں جو آج accused ہیں enforcement directorate کی complaint میں تو یہ ہے جس کی وجہ سے بولا گیا ہے کہ اس میں کافی state ex checker کو کافی loss ہوا ہے 550 کروڑ کے اوپر کا loss ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ complaint بھی loss کری گئی ہے lieutenant governor کے نام پہ جو کیسی جائے کہ انہوں نے complaint ڈرج کری ہے مکہ سجیب نے شکایت کی تھی اس پورے مسئلے پر اس پر سرکار کا دعویہ تھا کہ نئی جو policy شراب نیتی ہم منا رہے ہیں اس سے سرکار کو 3500 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا مگر جب مکہ سجیب نے اس کے complaint کی تو انہوں نے کہا کہ تمام آنیمیت تائیں ہیں اس میں اور سرکار کے خزانے کا نقصان ہو رہا ہے جس کے بعد LG نے اس کے لیے cbi جانش کی ڈیمانڈ کی تھی پہلے cbi نے مقدمت درج کیا جانش شلو کی پھر ای ڈی نے اس معاملے پر مقدمت درج کیا اس کے بعد یہ سراب نیتی واپس لے لی گئی تھی مگر اب موقع آئی ہے جب نو نوٹیسوں کے بعد دسوہ نوٹیس تعمیل کرانے ای ڈی پہنچتا ہے اور عبند کیجریوال کو گرافتار کر لیتا ہے یہاں سے سوال اٹھتا ہے کیا مکشمندری رہتے ہوئے ای ڈی کسی کو گرافتار کر سکتی جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے ستہ سین لوگ ہیں سی ام ویدھائک ہو یا سانسد ہو ان کو ایک پروٹیکشن ملا ہوتا ہے لوگ کا پر اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں نہیں یہ بہت دیکھیں بہت انٹریسٹنگ کوئی سمویدھان میں راشترپتی اور گورنر ان کو چھوڑ کے کوئی بھی منسٹر کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اس طریقے کی اریس سے راشترپتی ہے اور گورنر ہے ان کے لئے سپیشلی پرویشن کانسٹیٹیوشن میں کارپ راؤٹ ہے جو ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آفیس کے دوران اگر کوئی کارریہ کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتے جہاں تک پردھان منتری کی بات ہے پردھان منتری یا مکھے منتری دونوں کو کوئی immunity نہیں ہے کہ even while sitting they can still be prosecuted for any offense that they commit under the Indian law this is a fact اور جہاں تک ان کے arrest کی بات ہے یہ پہلا کیس ہوگا اس دیش میں جہاں پہ ایک sitting CM کو arrest کیا گیا ہے اس طریقے کی مکھے منتریوں کو پہلے arrest کیا گیا ہے but this is going to be the first case of a sitting CM being arrested بلکل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کانونی پروٹیکشن صرف راجپال کو اور راشترپتی کو اس طریقے کا ہے کہ وہ اس طریقے کی cases میں چھوٹ پا سکتے ہیں مگر پردھان منتری ہوں ویدھائک ہوں سانسد ہوں ان کو کوئی protection نہیں ہے criminal cases بلکل بلکل اس میں نہ ہی کوئی constitution بلکل 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 آپ دیکھیں منیش سیسوڈیا جی منیش سیسوڈیا جی منیش سیسوڈیا جی جب وہ آریسٹ ہوئے انہوں نے اس طریقے کی مکہ منتری کی بات مکہ منتری کی بات پر اور زیادہ O ہوتی ہیں تو جہاں تک کہ ابھی بات ہے سرکار چاہیں تحسوسیں اندر سے کیونکہ ایسا ایک سروے بھی آماندی پارٹی نے کروایا تھا کہ اگر ایڈی گرفتار کرتی ہے ارون کجریوال کو تو کیا ان کو جیل کے اندر سے مکشمندری رہتے ہوئے سرکار چلانی چاہیے تو ان کے سارے دلی کی جنتہ 95% جنتہ نے کہا کہ ہاں چلانا چاہیے تو کیا اس میں بھی کچھ کارونی داو پیج فسے گا کیا اس میں کوٹ کوئی دکت پیدا کر سکتا ہے یا علاؤ کر سکتا ہے مکشمندری رہنا کھالی پدھ پر رہنا نہیں ہے آپ کو cabinet meetings لہنی پڑے گی آپ کو تمام فائلیں ہوتی ان میں سائن کرنا پڑے گا جیل میں رہتے کیا یہ possible ہو پائے گا چاہیے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے اس میں کوٹ علاؤ کر سکتا ہے دیکھیں کوٹ کے سامنے نکت میں وہ پہنچتے ہیں جہاں پہ کوئی کانون کے علنگان کی بات آئیں اگر کوئی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ بہتی ہے کہ کانون کا علنگان ہوا ہے شیڈیوڈ اگر کوٹ کے دائرے میں آتا ہے دیکھنا کی کیا واقعی میں ہوا ہے نہیں ہوا ہے کیا ان کا عریسٹ کانونی طور پر صحیح ہے اس طریقے کی جو پرشن آتا ہے تک کوٹ کا انٹروینشن آتا ہے جہاں تک سرکار چلانے کی بات ہے سرکار جیسا کی میں نے پہلے بتایا ہے کہ سرکار چلانے کے اوپر کوٹ کے جیل کے اندر بیٹھے اس پہ بھی کوئی کانونی روک نہیں ہے پورا سرکار اندر سے چلائی جاتا ہے پرشن یہ آتا ہے کہ کس طریقے سے سرکار چلے کی اگر سرکار اس طریقے سے چلے جہاں پہ لیٹنینٹ گورنر کو موقع ملے یہ ریکمینڈیشن دینے کا راشترپتی کو کی سرکار نہیں چل رہی ڈنسے تو اس کیس میں راشترپتی اپنا پریزیڈنٹ سرول لگا سکتے ہیں ڈلی میں جو کی مورل ہی ایک کوئیشن جاتا تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ راشترپتی شاشن اگر ڈجی ریکمینڈیشن دیتے ہیں اور کینڈر کو ٹھیک لگتا ہے اور مکشمنتری اروینڈ کے جیل کے اندر سرکار چلانے پر آڑتے ہیں تو ایسی ستی میں ڈجی ریکمینڈ کر سکتے ہیں یہ آپشن میں کھولا ہے کہ ڈلی میں راشترپتی شاشن بھی لگ سکتا ہے جی بلکل جی بلکل جی اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جب گرفتاری ہوئی رات میں دس بجے کے آسپا سے جانکاری میڈیا کے سامنے آئی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو عربند کیجریوال کے وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ کے طرف دوڑے کہ سپریم کورٹ کے طرف سے راحت لی جائے اس گرفتاری میں حالانکہ رات میں سنوائی نہیں ہو پائی آج دن میں سی جائی نے ایک بنچ سائن کی کہ آپ جا کر وہاں پر سنوائی کریے تو اس پر بھی بڑی بات اٹھی کہ کس طرح کے ماملوں پر سپریم کورٹ اگرم ارجنٹ نوٹس پر سنوائی کر لیتا ہے کیونکہ بھی بات کہی جاتی کہ کئی سارے مقدمیں پینڈنگ ہیں ہزاروں کے سنخیہ میں پھر ایک ماملہ اگرم سے آتا ہے آپ سنوائی کو تیار ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے تیار ہوتا ہے دیکھیں سپریم کورٹ میں لسٹنگ کا پروسیجر بڑا سٹیٹ فوروڈ ہے آپ ریجسٹری کی طرف فائل کریں جہاں تک کوئی ایسے پرشن آتے ہیں جہاں پہ بہت ارجنسی ہے پہلی بات ایک سمجھیں کہ ایک مکھیا منتری سادارا ناغرک سے سٹیٹویشن ان کی آلگ ہے جہاں پہ ان کی بات ہے سٹنگ سی ایم کی بات ہے یہ بڑا گریو ارجنسی بات ہے جہاں پہ ارجنسی کی بات آتی ہے تو کورٹ کی پریکٹس اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ ایک چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے یا چیف جسٹس آف انڈیا کے دوارا ڈیزیگنیٹڈ کوئی اور جج ان کے سامنے جا کے آپ اپنی ارجنسی مینچن کر سکتے ہیں اگر آپ کی ارجنسی واقعی ایسی ہے جس پہ انڈلجنس ملنی چاہیے کوٹ کی تو وہ کوٹ کی طورنٹ لسٹنگ بھی دے سکتا ہے اور یہاں پہ کیوں مکھے منتری سٹنگ مکھے منتری کا سوال ہے تو دیت فور اس میں یہ پوری پرکریہ کے تحتیب ہو رہا ہے جس طریقے کی ارجنسی ملنی چاہیے اور جو لسٹنگ ہو نی تھی وہ دو بجے کی سپیشل بینچ کے سامنے ہونی تھی پر وہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ابھی کہ وہ ویڈروک کر لی گئی ہے اس کے پیچھے کیا کاران ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے ایک دنم حلہ مچا کہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی بینچ اس آسائن بھی ہو گئی مگر اچانک سارویند کےجریوال یا ان کے پارٹی کی طرف سے یہ بات آئی کہ انہوں نے اپنی اپیل واپس لے لی ہے اور وہ ریمانڈ کو چیلنج کریں گے نشلی کورٹ میں اس کے پیچھے کیا کانونی ناو پہ جاب مانتے ہیں دیکھیں دو کاران ہے اس کے ایک تو ہے سپریم کورٹ کی بینچ کا بیٹھنا تھا دو بجے ریمانڈ اپلیگیشن بھی دو بجے ٹیک اپ ہونی تھی تو یہ آرگیمنٹ جو کر رہے ہیں یہ مسٹر ابھیشنگ منو سنگھوی سینئر ایڈپکیٹ ہیں جو ان کے قرارتی ندیتو کر رہے ہیں کورٹ میں ایک سمیہ کی پریشانی کی چکر میں پہلے ریمانڈ پہ سنوائی کا فیصل لیا گیا دوسری بات ہے اگر کسی جو آرگیمنٹس آج سپریم کورٹ کے سامنے لینے تھے اگر وہ آرگیمنٹس ریمانڈ میں لیے جائیں ریمانڈ اگر اپوز کری جائیں ریمانڈ ہی ڈسلا ہو جائیں تو آج ان کے عرس کی ویلیڈیٹی کا قویشن ہی نہیں رہتا وہ ریمانڈ پہ کافی کچھ نربھر کرتا ہے مگر کانونی راستے اگر مالی جی ریمانڈ دے دی جاتی ہے ارون کجریوال کی بھائی آپ جائیے نیای خراست میں کتنے دن کی وہ کوٹ تے کرے گا جو بھی فیصل آتا ہے وہ دیکھنے والا ہوگا اگر نیای خراست مل جاتی تب اس ستیتی میں کیا آپشن ہوں گے ارون کجریوال کے پاس یہ بتائیے اس کیس میں اگر مجیسٹریٹ کا آرڈر آ جاتا ہے سپیشل کوٹ کا آرڈر آ جاتا ہے ریمانڈ کا تو اس کیس میں کیجریوال جی کے پاس option دہے گا appeal to the high court کا آپ appeal ڈال سکتے ہیں high court میں اور اس چیز کو challenge کر سکتے ہیں اس ریمانڈ کو بھی ریمانڈ کو لے کے یہ کانونی پریکٹس بھی ہے کہ آپ جتنے lower court سے چالو کر کے اپنی remedies invoke کرنا چالو کریں آپ کے پاس اتنے ہی زیادہ فورمز اوپر ملتے ہیں اگر آج میں high court جاؤں high court میں اگر یاچکا میری کسی current سے بھی reject ہو جائے تو میرے پاس فرمی کوٹ کا رستہ کھلا رہتا ہے یادی آج سپریم کوٹ کسی طریقے سے نینڈے دے دیتا اس بات کا کہ نہیں ان کی جو arrest ہے وہ اگر کانونی ڈھنگ سے ہوئی ہے تو ریمانڈ application oppose کرنے کے لئے آدھے گراؤنٹ جیوال کو رہا کر دیا جاتا ہے ان کو زمانت مل جاتی ہے تو ایسی ستھی میں ایڈی کی پاس کیا option ہوں گے وہ کیا کرے گی ایڈی کے پاس بھی option ہے to file an appeal against magistrate order the special court order ایڈی کے پاس بھی appeal کی ریمیٹی ہمیشہ کھلی رہتی ہے اور یہ ماملہ already high court کے سامنے pending رنڈنگ ہے تو یہ matter high court کے سامنے دوبارہ آسکتا ہے اس پرشن کو اٹھاتا ہو جی بالکل تو آپ نے ملا کر جتنے تمام میرے من میں سوال تھے جو مجھے لگتا کہ عام لوگوں کے من میں ہوں ان کے جواب دینے میں بڑا ہمیں مدد کی بہت بہت دھنیوا دھروف جی آپ جڑے ہمارے ساتھ باقی اس پورے معاملے پر ہماری لگاتار نظر بنی ہوئی ہے جو بھی اپ ڈیٹ اربینت کی دوارہ کی گئی گرفتاری پر ہم تک آئے گا جو بھی کانونی اپ ڈیٹ آئے